یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محبوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں ہم بستری کرنے خواب میں صحبت کرنے کی تعبیر ویان کرنے والے اور اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں گیارہ خوابیں مختلف لوگوں سے ہم بستری کرنے کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں تو گیارہ خوابوں کی مختلف تعبیریں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں اس سے پہلے کہ خواب اور ان کی تعبیر کا سلسلہ شروع کریں آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور آپ کے لیے ہمارے پاس ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس چینل پر ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس یعنی فرائیڈے کو ہم اپنے ناظرین اور ہم سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر کے اپنے سوال اور اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے ہیں فرائیڈے کی ویڈیو میں ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی جاتی ہے آپ بھی اگر ہم سے اپنے کسی سوال کا جواب یا کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنا سوال اور اپنا نام لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہی ہیں اور پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی آئیے اب بات شروع کرتے ہیں خواب کی تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلا خواب یہ ہے کہ خواب میں بیوی سے ہم بستری کرنا اگر کوئی شخص یہ خواب دیکھے کہ اس نے خواب میں اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے تو اس کی دو تعبیریں ہوتی ہیں نمبر ایک اس کی بیوی اس کی فرمبردار ہوگی اگر شادی شودہ ہیں تو اب تک اگر نافرمانی کرتی تھی تو اب کرنے لگے گی اور اگر غیر شادی شودہ یہ خواب دیکھے تو پھر اس کو فرمبردار بیوی ملے گی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنا راز کسی پر ظاہر کرے گا کسی پر اتمنان کر کے اپنے دل کے راز اور اپنے دل کی چھپی ہوئی باتیں کسی کے سامنے ظاہر کر دے گا نمبر دو دوسرا خواب ہے جان پہچان والی عورت سے خواب میں ہم بستری کرنے کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اگر کوئی شخص خواب میں اپنی پہچان والی عورت سے ہم بستری کرے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو عزت اور دولت ملے گی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی زندگی میں عیش اور آرام اور راحت پائے گا تیسرا خواب ہے عورت کو عورت سے خواب میں ہم بستری کرتے ہوئے دیکھنا اگر کوئی یہ دیکھے کہ دو عورتیں آپس میں دوسرے سے ہم بستری کر رہی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عورت کے چھپے ہوئے راز پر عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں پر یہ خواب دیکھنے والا واقف ہو جائے گا اور عورتوں کی چھپی ہوئی باتیں اس کے سامنے کھل کر کے آ جائیں گی نمبر چار خواب میں ہیوانات سے جانوروں سے اگر کوئی ہم بستری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے اس کی تین تعبیریں ہیں نمبر ایک ہیوانات کی تجارت اگر یہ خواب دیکھنے والا کرتا ہے جانوروں کو بیشتا اور خریدتا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اس کاروبار میں خوب فائدہ ہوگا اور اس کی تجارت اس کے لئے خوب سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا دشمن پر غالب آ جائے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا نکاح فرما بردار اور عرص سے ہوگا ان تینوں تعبیر میں سے کوئی بھی پوری ہو سکتی ہے نمبر پانچ ہے خواب میں کواری لڑکی سے ہم بستری کرنا اگر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کواری لڑکی سے ہم بستری کیے تو اس کی دو تعبیریں ہیں نمبر ایک اس خواب دیکھنے والے کی مراد اور دلی آرزو پوری ہو جائے گی نمبر دو اس خواب دیکھنے والے کو کہیں سے پاکیزہ حلال ساف سترہ مال ملے گا نمبر چھے خواب میں اجنبی عورت سے ہم بستری کرنا ان عورتوں سے ہم بستری کرتے ہوئے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا جن کو یہ پہچانتا نہیں جو اس کے لئے اجنبی ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں کہ اگر خواب میں اجنبی عورتوں سے صحبت کرنے کا اثر دل میں ظاہر ہوا یعنی صحبت کا مزہ اور صحبت کا اثر محسوس ہو رہا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بہت فائدہ ہوگا مالی اعتبار سے اس کو اللہ کی جانب سے بہت نوازہ جائے گا اور اگر صحبت کا اور ہم بستری کا اثر محسوس نہیں ہوا ہے تو پھر یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کو رسوائی اٹھانی پڑے گی اس خواب دیکھنے والے کو نمبر ساتھ ہے خواب میں ہی جڑوں سے ہم بستری کرنا جو نہ مرد ہوتے ہیں جو نہ عورت ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے ایسے انسانوں سے اگر کوئی خواب میں ہم بستری کرے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں اس خواب کی تعبیر برے اور فسادی لوگوں سے تعلق رکھنے کی جانب اشارہ ہے یعنی یہ خواب دیکھنے والا اس کے جن لوگوں سے تعلقات ہے وہ تعلقات کے لائق نہیں ہیں وہ لوگ یا ایسے ہی جن لوگوں سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے وہ اس کے تعلقات کے لائق نہیں ہیں وہ برے ہیں فسادی ہیں اس لئے ان سے میل جول ان سے تعلقات اس کو رکھنا نہ چاہیے نمبر آن خواب میں مرد سے مرد ہم بستری کریں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس سے ہم بستری کی ہے اگر وہ عزت دار ہے مال دار ہے تو اس کی عزت سے اس کے مال سے یا اس کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے تو اس کی صلاحیت سے یہ خواب میں ہم بستری کرنے والا فائدہ اٹھائے گا نمبر دس خواب میں اجنبی مرد سے اگر کوئی صحب ہم بستری کرتے ہوئے اپنا آپ کو دیکھیں کہ کسی انجان مرد سے وہ ہم بستری کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ضلیل ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کہیں سے حرام مال پائے نمبر گیارہ خواب میں ماں بہن سے ہم بستری اگر کوئی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ صلاح رحمی کرے گا ان کی حقوق ادا کرے گا ان کا خیال رکھے گا اور ماں بہنیں اس کا تعاون اور مدد کریں گی اس کے ساتھ محبت اور پیار کریں گی اور ایسے ہی اس کے اوپر مہربانی کریں گی اس کے ساتھ اپنا دلی تعلق قائم کریں گی تو دوستو ہم نے یہ گیارہ خواب خواب میں ہم بستری کرنے کے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو ہماری الحمدللہ پورا دیکھ چکے ہیں اب اس کو لائک کیجئے اور پانچ ساتھ لوگوں تک شیئر کیجئے دعاوں کی ترخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی